اسلام علیکم ڈیئر سوئنٹس کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خرید سے ہوں گے ڈیئر سوئنٹس آج کی ویڈیم بات کریں کہ ہم ٹینتھ کلاس کیمسٹری کے پریکٹیکل ٹینتھ نہیں سوری یہاں پہ نائٹ کی بھی ہوتے ہیں یعنی کہ نائن ٹینتھ جو میٹرک آپ کے بورڈ کے پریکٹیکل ہوتے ہیں ابھی شروع ہیں کیمسٹری کے کچھ جو ہیں شفتوں کے ہو بھی گئے ہیں اور کچھ رہتے بھی ہیں ہمارے بورڈ میں تیس تاریخ آخری ڈیٹ ہے تو ڈیئر سوئنٹس یہ دیکھ لیں اس کا اندازہ کر لیں کہ کیسے بورڈ کا پیپر آتا ہے پریکٹیکل کیسے آپ نے اس کو یعنی کہ حل کرنا ہوتا ہے ڈیئر سوئنٹس اس کے لیے کل نمبر جو ہیں تیس ہیں کمسٹری کے بھی فیزیکس کے بھی اور اس کے لیے وقت دیے جاتا ہے دو گھنٹے ٹھیک ہے اور یہ گروپ نمبر ایٹ کا ہے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے یعنی کہ سات گروپ گزر چکے ہیں ہر گروپ میں تقریباً پچیس سے تیس بچے ہوتے ہیں تو یہ پارٹ ٹو ٹھیک ہے ایس ایس سی دوزرتائیس کیمسٹری عملی پریکٹیکل ٹھیک ہے عملی یعنی کہ پریکٹیکل تو یہاں پہ سوال نمبر ون سوال نمبر ون کی یہ دو پارٹس ہوں گے یعنی کہ ان دونوں میں سے ایک کرنا ہے اور یہ کتنے نمبر کا ہوگا یہ بارہ نمبر کا ہوگا اور یہ پریکٹیکل دونوں جو ہیں یہ نائت کلاس کے پریکٹیکل ہیں اور یہ سوال نمبر ٹو اور اس کے یہ بھی دو پارٹس اس طرح یہ ٹینتھ کلاس سے آئیں گے ان دونوں میں سے بھی ایک کرنا ہے ان دونوں میں سے بھی ایک کرنا ہے یعنی ٹوٹل چار دی ہوئی ہیں آپ نے دو کرنا ہے ان دونوں میں سے دو اس ورحی ایک اور ان دونوں میں سے ایک تو یہ دیکھیں اب کیسے اب دیکھیں یہ جس طرح ہے لیکن دی گئی مایا شیئے ایسی ٹون کا بوائلنگ پوائنٹ معلوم کریں درجہ بالہ پریکٹیکل کا طریقہ کار یہ طریقہ کار جو ہے پروسیجر اس کے چار نمبر ہوتے ہیں مشہدات دو نمبر اس کے ہوتے ہیں نتیجہ دو نمبر اس کے ہوتے ہیں اور لیبل ڈائیگرام بنانے دو نمبر اس کے ہوتے ہیں اور اس طرح دو نمبر جو ہیں پرفارمس کے ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے پاس سمان پر عورتہ ہے میٹیریل وہ آپ سے پرفارم کرواتے ہیں یہ پرفارم کر کے دیں بعض لوگ کرواتے ہیں بعض لوگ نہیں کرواتے تو یہ اس طرح سے ڈیرسونٹس آپ کے جو ہیں ٹویل مارکس اس کے ایک کوسٹنز کے بنتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تجربت سے ثابت کریں شگر تحلیلوکر آناسر یا دوسرے کمپاؤنڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے اس کی بھی سیم چیزیں آپ نے کرنی ہے پھر یہ پوٹاشیم پرمنیٹ کی مدد سے سچوریٹڈ اور انسچوریٹڈ کمپاؤنڈ کی شناخت کریں اس پرکٹیکل کا کیا کرنا ہے طریقہ کار لکھنے یعنی پرسیجر بھی آپ نے کرنا ہے اوبزرویشن مشہدات اور نتیجہ ٹھیک ہے اور ڈیگرام بنایا اور اس کے لیبل بھی کریں تو یہ چیزیں ڈیرسونٹس آپ نے بنانی ہوگی یہ چوبیس نمبر آپ کا یہ والا کام ہوگا اس کے بعد ڈیرسونٹس تین نمبر کی آپ کی کاپی کیوں گے یعنی کہ اگر آپ نے کاپی بنائی ہے تو آپ نے کاپی چیک کروانی ہے تین نمبر کی آپ کی کاپی ہوگی اور چوتھے نمبر پہ زبانی سوال یعنی وائیوہ جو ہے وائیوہ وہ آپ سے زبانی سوال پوچھتے ہیں بعض اکر موسٹری قسم میں وہ آپ سے کمیسٹری کی تاریف پوچھتے ہیں آرگینی کی پوچھ بائیو کمیسٹری کی پوچھ لیتے ہیں اٹامک نمبر یعنی کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں کمیسٹری سے لیٹر ٹھیک ہے تو یہ ڈیرسونٹ بورڈ کا پیپر ہے پریکٹیکل کا ایسے بورڈ کا پیپر ہوتا ہے ایسے اس کی آپ اگر آپ نے یعنی تیاری کر کے جائیں بہتر تو یہ یہ ٹھیک ہے آپ کے سکول کے یعنی کہ آپ کو ٹیچرز نے کروائے بھی ہوں گے پریکٹیکل تو یہ بورڈ کا ہے اس طرح عجیبی اب اسی کا ہی ہے یہ میرے خیال ہے ہاں یہ گروپ سکس کا پریکٹیکل ہے تو یہ اب دیکھو یہاں پہ یہ پریکٹیکل الگ ہے یہ بھی الگ ہے یہ بھی الگ ہے اور یہ بھی الگ ہے ٹھیک ہے تو ہر جو شفٹ میں ہے وہ پیپر الگ ہوتا ہے یعنی تین شفٹوں میں پیپر چلتے ہیں ایک ساڑھے آٹھ بجے ہوتا ہے ایک ساڑھے گیارہ بجے ہوتا ہے اور ایک اڑھائی بجے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہر دن میں یہ تین مختلف گروپ سو ہوتے ہیں اور ان میں کچھ پریکٹیکل کبھی کبھی مل بھی جاتے ہیں یعنی کہ ساڑھے گیارہ بجے جو ایک پریکٹیکل ہے وہ اڑھائی بجے بھی آ سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ ساڑھے آٹھ بجے بھی ایک آئے ہو تو یہاں پہ دیکھیں یہ چاروں پریکٹیکل جو ہیں یہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں ان پریکٹیکل سے جو یہ یعنی جو پریکٹیکل ہیں یہ ہوئی تھے آئی تینک پچیس کو پرسو اور وہ جو کل ہوئے تھا وہ پریکٹیکل یہ تھا یہ چھبیس کو یہ پریکٹیکل یہ والے تو اس طرح سے ڈیسونٹس بورڈ کے پیپر ہوتا ہے پریکٹیکل کا تو آپ نے اس کے مطابق آپ نے چیزوں کو تیار کرنا ہے کہ کیسے تیار کریں گے ٹھیک ہے تو امید ہے انشاءاللہ اس میں سے بھی آپ فول مارکس لے لیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ سے نائنٹ کے مارکس بھی پوچھتے ہیں کہ نائنٹ میں آپ نے کتنے نمبر لیے ٹھیک ہے تو اس حساب سے بھی وہ نمبر جو ہیں وہ لگاتے ہیں وہ آپ سے کوسٹنز پوچھتے ہیں تو امید ہے دیر سوانٹس ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبکرائب کر دینا ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں بہت سارا خیار کیے گا اللہ حافظ